دوستو آپ کا سواگت ہے اس نئے ویڈیو میں پانچ منٹ تک دوستو آپ کو پہلے دیکھے گا میرا چھوٹا سا ولوگ جس میں میں آپ کو کچھ بولوں گا نہیں آپ صرف یہاں پر نیچر کا ابرننس کو فیل کریں گے کیونکہ دوستو جب تک آپ نیچر کے ابرننس کو فیل نہیں کرتے تب تک آپ اپنی لائف میں گروہ نہیں کر سکتے یدی آپ ریچ بننا چاہتے ہیں تو میں نے پانچ منٹ کے بعد آپ کے لیے پانچ منٹ کا ریکارڈ کیا ہے ایک ویڈیو جس میں میں آپ کو دوستو پانچ ایسی ٹیفز یا ٹیکنکس بتانے والا ہوں جس سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا وہ منی مائنڈ سیٹ بنے گا اور اسے یدی آپ اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے آپ کا ابھی جو بھی منی فلو ہے وہاں منی فلو کئی گناہ بڑھ جائے گا اور آپ کے پاس میری طرح ہی لائف میں خرچے سے پہلے پیسہ آئ گا اور آپ ان اچھے لوگوں کو بھی ایٹریک کریں گے جو لائف میں آپ کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے تھروں اپنی لائف کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے اور آپ نوٹس بنائیے اور اسے اپلائی کرنے کے بعد جو بھی ریزلٹ آتا ہے نیچے مجھے کمنٹیں جرور کریں دوستو دیکھئے یہی لائف ہے جب آپ لائف کو انجوائی کرتے ہیں اور نیچر سے کنیکٹ رہتے ہیں تو آپ کا جو پروسپریٹی کا لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور میں سکھ کی آشا کرنا بھول جائیں تو دوستو اس چھوٹے سے ویڈیو میں بھی آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اس کا پورا کا پورا ویڈیو دوستو میری سیسٹر کا چینل ہے پوجا اپاد ہے آل ان ون آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو پیسو کی بات کر لیتے ہیں ملی کا لیئے ملی کا لیٹ ملی کا九 vomit موسیقی 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 یہاں اتر رہا ہے آپ کو بیٹھنا ہے توڑا دیئے میں نے بھی چار توڑا دیئے لیلو آئے ہیں لیلو نواتک لیلو کیا بات ہے سندیب بھائی نے جھنڈا لگا رکھا ہے لیلو آئے ہیں سندیب بھائی مگوی ری کچھ پیمی روکھا ہے چھنڈا لگا روکھا ہے ایرکا چشکی ہے ایرکا چشک ہے سندیب بھائی سندیب بھائی سندیب بھائی ایرکا چشک ہے ایرکا چشک ہے مرحبا 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 یہ پریئر ہے اس کو آپ کو کم سے کم پندر سے بیس میٹ کرنا ہے یا تو آپ اسے رات کو سوتے ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں دوستو جب آپ منی کو بولتے ہیں تو آج تک آپ نے منی کے بارے میں یا منی والے لوگوں کے بارے میں جو بھی نیگیٹیو بولا ہو تو اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں منی بلوگ لگ رہے اور جس سے آپ کی لائف میں جیدہ منی فلو نہیں آرہا تو سب سے پہلا سینٹنس ہے اس کے بعد آپ اسے معافی مانگتے ہو اس کے بعد منی نے آپ کو معاف کر دیا یا تو آپ اسے تھینکیو بولتے ہیں اور لاسٹ میں آپ اسے آئی لیو بولتے ہیں جب آپ اس پریئر کو دوستو کریں گے دس سے پندر میر جیسے آپ حنومان چالیسا کوئی بھی چالیسا ہے آپ رات نہ کرتے ہیں اسی طرقے سے یہ فیلنگ کے ساتھ اس پریئر کو کریں گے اور آپ چاہے تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں ٹوینٹی ایٹ ٹائم یا دی آپ لکھیں گے یا جتنا ایک پیج لکھیں گے جتنا آپ کے بارے میں رات کو سونے سے پہلے تو آپ کا جو منی کا جو سارا کا سارا دوستو بلوک ہوگا وہ نکل جائے گا تو سب سے پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو خوب پونو 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 پریئر کر کے منی کی بلوک کو نکال دینا ہے اب دوستو دوسری جو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے منی کی بلوک آپ نکال دیئے تو اب آپ کی لائف میں جو ہے نا چینل آپ کا منی کو ریسیو کرنے کا اوپن ہو چکا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو لاؤ لیٹر لکھنا ہے آپ نے لاؤ لیٹر آتا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو لکھا ہوگا پاپا ممی کو اپنی لاؤر کو یا کسی کو بھی لاؤ لیٹر لکھا ہوگا تو ہم کو دوستو منی کو لاؤ لیٹر لکھنا ہے منی کو لاؤ لیٹر لکھنے کے لئے دوستو آپ بہت اچھی جگہ چونے اور جہاں پر آپ کو ایسی فلنگ آئے امیری کی چاہے وہ ریسٹورنٹ ہو سکتا ہے کوئی بھاڑی علاقہ ہو سکتا ہے جیسے یہ میں بھی یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہو بہر یہ ندی یہ نرمدہ ندی ہے تو ایسی جگہ پر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے منی کو لاؤ لیٹر لکھنا آپ کوئی بھی لینگویج یوز کر سکتے ہیں انگلیش ہندی گجراتی مراتھی جو بھی آپ ہیں تمیل تیلگو جو بھی ہے مگر آپ کو دوستو ایک چیز یاد رکھنی ہے جب آپ منی کو لاؤ لیٹر لکھیں اور تیسری بات دوستو یہ ہے کہ منی کو آپ کو بہت ہوا نہیں سمجھنا بہت سائے لوگ دوستو منی کو ہوا سمجھ لیتے ہیں ان کو منی کو آپ کو کیسے سمجھنا جیسے میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں جیسے میں نے یہ چسمہ پہنا ہے ویسے ہی منی بھی دوستو ایک انرجی ہے اور منی جو انرجی ہے تو منی آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز کو ایکسچینج کرنے کے بدلے ملتی ہے جیسے اس وقت تو میرے موبائل سے یہ ویڈیو آپ کے لئے میں شوٹ کر رہا ہوں تو موبائل بھی ایک منی کا ہی سورس ہے کیونکہ منی بھی پیسے سے آیا ہے اور جیسے یہ میرے کپڑے پیسے سے آیا ہے تو منی یعنی ایک ایکسچینج کی طرح ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے آس پاس سب جگہ منی ہی تو ہے کیونکہ جیسے ہوا آسانی سے بہر ہے ویسے منی کی انرجی بھی آس پاس ہے ہی جیسے مالو ادھی آپ نے کوئی کپڑے پیانے گے وہ آپ نے پیسے سے خریدے ہوں گے تو وہاں پر منی کا ایکسچینج ہوا ابھی جیسے ہم لوگ انہیں چائے پیتو چائے کے لئے منی کا ایکسچینج ہوا ابھی ہم یہاں پر آئے تو ہم نے انٹری ٹکر لیا تو اس کے لئے منی کا ایکسچینج ہوا تو منی کو آپ کو ایک انرجی کی طرح فیل کرنا ہے اور آپ کے چاروں طرف جو بھی آپ کی لائف میں چیزیں ہیں ان کو آپ کو ایکسچینج کے روپ میں ہی دیکھنا ہے جیسے اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے لئے منی دینا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو اگر مان لو کھانا کھانا ہے ریسٹورنٹ میں آپ کو جانا ہے تو منی کے آپ منی دو گے تو آپ کو کھانا مل جائے گا تو منی بھی ایک اینرڈی ایکسچینج ہے تو آپ کو اس سے زیادہ منی کو کچھ نہیں سمجھنا ہے منی کو ہوا بنانا نہیں جب آپ اس کو منی کو اینرڈی ایکسچینج سمجھوں گے تو آپ پاؤ گے کہ آپ کی لائف میں جیادہ فلو ہو رہا ہے اور دوستو چوتھی باتیں بہت سائے لوگ میرے کو ملتے ہیں سر ہم ہاؤس وائف ہے ہم تو جوب نہیں کرتے ہم تو گھر سمالتے تو ہمارے پاس پیسا کیسے آئے گا تو دوستو آپ کے گھر میں جو بھی لوگ کماتے آپ کے ہزمنٹ کماتے ہوں گے آپ کا بیٹا کماتا ہوگا بیٹی کماتی ہوگی تو آپ دیکھیں نوٹ کریے کہ وہ سب آپ کو کچھ نہ کچھ لاکے دیتے ہوں گے کوئی آپ کو گولڈ کا بریسلٹ دیتا ہوگا کوئی کپڑے لاکے دیتا ہوگا تو دوستو آپ کے پاس پیسا تو آ رہا ہے تو آپ کو کیا فوکس کیا کرنا ہے آپ کے پاس پیسا کسی نہ کسی روپ سے آ رہا ہے اور دوستو پانچ فی جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ جب بھی پیسا کھرچا کریں تو آپ کو ایک چیز کیا کرنا ہے کھرچے کے بھاونا سے نہیں پیسے کو کھرچ کرنا ہے آپ کو مائنڈ میں کیا رکھنا ہے جو امیر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ جب بھی پیسا کھرچ کریں تو آپ کو یہ ماننا ہے کہ میں نے پیسا انویسٹ کیا جیسے میں نے اس موبائل میں پیسا انویسٹ کیا اور آپ کے لیے میں اتنے اچھے لائف چینجنگ ویڈیو منا رہا ہوں تو میرا پیسا کھرچ نہیں ہوا میں نے اس میں انویسٹ کیا اور انویسٹ میٹ کا دوستو ایک ہی رول ہے جہاں پر بھی آپ انویسٹ میٹ کرتے تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے یادی آپ ان پانچھو چیزوں کو اپلائے کریں گے دوستو آپ کی لائف میں بھی منی فلو کرے گا اور آج کے بعد آپ کو منی ہمیشہ کھرچے سے پہلے کریں کہ آپ کو اس ویڈیو سے آپ کی لائف میں میرے تھروں کیا ویلیو ایڈ ہوئی اور اس کے بعد آپ کو جو بھی منی کا ریزلٹ آتا ہے نیچے کمنٹ کریں دوستو آج کے لئے اتنا ہی سیکھتے رہیے اسے اپنی لائف میں اپلائے کریں کیونکہ سفلتا ہمارا جنسی دھتگار ہے Thank you so much